دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام جس کے لیے بھی کر لیا تو وہ شخص آپ سے پیار کرنے لگے گا اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا وہ شخص آپ کا غلام بن جائے گا آپ کو فون یا جس طرح سے بھی آپ اس سے بات چیت کرنا چاہے وہ آپ سے بات کرنے لگے گا یہ وظیفہ جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ صرف آپ کو ایک بار کرنا ہے اور آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا اور آپ سے ملنے کے لیے اور آپ سے بات کرنے کے لیے بھی بے چین ہو جائے گا آج تک آپ نے جتنی بھی چیزیں ٹرائے کر لی جتنی بھی کوششیں کر لی اپنے پیار کو پانے کے لیے اپنے محبوب کے دل میں اپنے پیار کو پیدا کرنے کے لیے آپس میں لڑائی جھکڑے ختم کرنے کے لیے تو اب بس آپ کو یہ دو منٹ کا وظیفہ ایک کرنا ہے اور آپ کو پھر اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا محبوب آپ کے غلام بن جائے گا اور آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی اس ویڈیو کو آج شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو میں میں آج جو آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز بتانے والی ہوں اس ویڈیو کو آج آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ جو غلطی آپ اس کو کرتے وقت کرتے ہیں وہ غلطی کون سی نہیں کرنی اور آپ لوگوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ سب کچھ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اگر آپ اس وظیفے کو صحیح طریقے اور صحیح تحقیق کے ساتھ کریں گے تب ہی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے میں پڑھنا کیا ہے اور کون سی غلطی جو آپ اس کو کرتے وقت کر دیتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی تو چلیں جانتے ہیں کہ آج آپ نے کیا پڑھنا ہے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ کیسے آپ اپنے محبوب کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے پیار کو پا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو کوئی بھی آپ اپنے لیے کوئی بھی چھوٹا سا درود پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر یہ درود پاک آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ یہ پڑھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے تین بار یہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے اور یہ کیا پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اس کے بعد سات بار اس نام کو پڑھنا ہے اور وہ نام ہے یا بعیسو یا بعیسو یا بعیسو اسی طرح اس کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اور پھر آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھ کر دعا کر لینی ہے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اس وظیفے کو آپ نے لگتار کرنا ہوگا یعنی جس طرح سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو اگلے سات دن کے لیے پڑھنا ہوگا ہر روز آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اسی طرح سات دن آپ نے لگتار یہ وظیفہ کرنا ہے تاکہ آپ کو آپ کا محبوب مل جائے اور آپ کی زندگی میں آپ کا پیار آپ کو مل جائے اگر آپ اس وظیفے کو لگتار سات دن تک کریں گے اور صحیح سے کریں گے تو آپ کا پیار آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا اور آپ سے ملنے کے لیے بھی بے چین ہو جائے گا دوستوں اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی اور خاموشی کے ساتھ وضو کر کے پاک صاف ہو کر آپ نے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اگر جتنا بھروسہ اور جتنی یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو کامیابی ملے گی اس وظیفے کو کرنے کے لیے بھروسہ ہونا اور یقین ہونا شرط ہے اس کے علاوہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کو اپنے دل اور دماغ میں آپ نے اس کا تصور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو اس پر یقین رکھ کر کرنا ہوگا اور صحیح طریقے سے کرنا ہوگا تو آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کا محبوب آپ کو مل جائے گا اور آپ کا پیار آپ کو مل جائے گا یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر ایک بار آپ نے شروع کر لیا تو آپ نے اس کو سات دن تک لگتار اس کو پڑھنا ہوگا دوستو امید کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارا چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی کو کال کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی دکت یا مشکل کو حل کرنے کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ